ایک دن یہودیوں کے ایک مدرسہ میں تشریف لے گئے اس دن یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام فخاص تھا آیا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے وہاں بہت سے یہودی جمع تھے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچ کر فخاص سے فرمایا کہ اے فخاص اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جاؤ خدا کی قسم محمد اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں جو حق لے کر آئے ہیں اور تم لوگ ان کی تاریخ تورات اور انجیل میں پڑھتے ہو لہذا تم مسلمان ہو جاؤ اور سچے رسول کی تصدیق کرو نمازیں پڑھو زکاة دو اللہ کو کرزے حسن دو تاکہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ فخاص بولا اے ابو بکر کیا ہمارا خدا ہم سے کرز مانگتا ہے اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ ہم غنی ہیں اور خدا استغطاللہ فقیر ہے حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور فخاص کے موں پر ایک تھپڑ مارا اور فرمایا قسم با خدا اگر ہم میں اور تم میں معاہدہ نہ ہوتا تو اسی وقت تیری گردن الگ کر دیتا فخاص تھپڑ کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سیدنا صدیقی اکبر کی شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیقی اکبر سے پوچھا تو جناب صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا حضور اس نے یوں کہا تھا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے مجھے اسی بات پر غصہ آ گیا تھا فخاص اس بات سے پھر گیا اور کہنے لگا میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا اسی وقت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ قول سنا کہ اللہ فقیر ہے اور غنی ہے اللہ رب العزت کی اس تصدیق و شہادت سے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت واضح ہو گئی اس بات سے ہمیں ثبت یہ ملتا ہے کہ جناب سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بڑے غیرت مند تھے اور آپ کے جذبہ صادقہ کی یہ شان ہے کہ خدا تعالیٰ بھی آپ کے جذبہ صادقہ کا مدہ اور آپ کا معاید ہے کر جو شخص سیدنا صدیقی اکبر کا مدہہ نہیں وہ دراصل خدا سے بھی خفا ہے برائی مہربانی اس میڈیو کو لائک ضرور دیں اور اس کو شیئر کر دیں اگر ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں نوازش ہوگی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ